مطر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مہا بھارت کا یدھ گورو اور پانڈو کے بیچ لڑا گیا تھا یہاں یدھ اتیاز کا اتنا بھیانک یدھ تھا کہ اس میں کئی یدھاؤں نے اپنے پران کما دیئے تھے اس مہا یدھ میں پانڈو کی وجہ ہوئی تھی جس کے سینہ پتی درشت دھومن تھے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گورو کی سینہ میں کل کتنے سینہ پتی ہوئے تھے پانڈو کی سینہ میں سرو سے لے کر انتے تک درشت دھومنہی سینہ پتی کی بھومی کا نواتے رہے پرانتو کورو کی سینہ میں یدھ پرارمہ ہونے سے ختم ہونے تک پانچ سینہ پتی نیوکت کیے گئے تھے سب سے پہلے سینہ پتی بیسم پتامہ کو بنایا گیا بیسم پتامہ کے سینہ پتی رہنے کے دوران کورو نے کئی ادھاؤں تتہا پانڈو سینہ کا سموار کیا پرانتو جب ارجن کے دوران بیسم پتامہ کو بانو کی سیعہ ملی اس کے بعد گروہ درونہ چارے کورو کی سینہ کے سینہ پتی بنایا گئے گروہ درونہ چارے کے سینہ پتی رہنے کے دوران ہی چکرویو کی رچنہ کی گئی تھی اور اسی چکرویو میں ویر ابیمنیو ویرگتی کو پرابت ہوئے تھے جب گروہ درونہ چارے کا درشت دھومنہ نے ود کر دیا اس کے بعد مہارتی کرن کورو سینہ کے سینہ پتی بنایا گئے مہارتی کرنہ نے کئی اور دھاؤں کا ود کیا جن میں بھیم پوتر گھٹوت کجبی سامل تھا جب مہابارت میں ارجن کے بانوں سے کرنہ کا ود ہو جاتا ہے اس کے بعد میں مہاراج سلیہ کورو کی سینہ کے سینہ پتی بنایا گئے مہاراج سلیہ کی مرتی ہونے کے بعد دریو دھن نے اپنے انتیم سمائے میں اپنے رکت سے اسوت تھاما کا تلک کر کورو کی سینہ کا سینہ پتی بنایا تھا اس پرکار سے کورو کی سینہ میں کل پانچ سینہ پتی بنایا گئے تھے پرن تو پھر بھی انت میں پانڈاو سینہ کی جیت ہوئی تھی کیونکہ پانڈاو دھرم کے پکش میں لڑائی لڑ رہے تھے اور کورو ادھرم کے پکش میں دوستو یہ جانکاری اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں دھنیواد جائے سرکرشن